بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ جودی رفانزیر آپ کو سپورٹ سون میں ویلکم کہتا ہوں ڈسکشن کرتے ہیں ہمیں فون لین پہ جوائن کر رہے ہیں پاکستانی فارمر ٹیسٹ کریکٹر اور کوچنگ کے سکندر ون اون اولی آقب جوید اسلام علیکم آقب بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا جی برانہ ہی انٹروٹسٹر میں رہاں میں نے کہا از ان گلہ آیا تھا ہاتھ اسی طرح ہی انہی ہونا چاہیے ہاں filk ٹیک ٹیک اور ہمارے سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ساہر باجہ اسلام علیکم بھائی بھال لکم السلام علیکم بھائی باجہ صاحب ٹیک 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 ہے جی ٹیک ٹیک آپ کیسے ہیں سر جی ٹیک ٹیک سارے آقب بھائی آپ کو بہت مسک کر رہے ہیں تو ورڈ کپ روائند کر آ لے یا وہ کرتے ہیں یا آگے پی ایس ایل میں بھی آپ نے ٹائم نہیں دینا آپ نے ٹیم کے ساتھ ہونے اس لئے ہم آپ کو اپنے ساتھ کوشش کرتے ہیں انگیج رکھیں آپ کے بھئی کرکٹ پر تھوڑا سی ڈسکیشن کرنا چاہیں گے پہلے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے بھی لاسٹ ویک ہم سے بات کی اور یہی لگ رہا تھا کہ پاکستان شاید یہ 3-0 ہارے گا اور پہلے ٹیسٹ میں تو ایسے ہی ہو گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سکل نیول کا ڈیفرنس ہے مینٹلی وہ بہت سٹرانگ ہے جیسے وہ ٹیسٹ چیمپینشپ بھی جیت چکے ہیں اوڈی اے کے بھی ورلڈ چیمپین ہے کیا بیسیکریا آپ کو ایسے لگتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم چاہے نائنٹی فائیو سے لے کے دوزہ تئیسہ آگیا ہے جب بھی ٹیم جاتی ہے اسٹریلی ام انہیں جیت پاتی دیکھیں یہ ہار اور جیت تو میرا خیال ہے اس میں تو اسٹریلی ام ان کو ہرانا پاکستان کے لیے تو ہمیشہ مشکل رہا ہے لیکن فائیٹ ضرور دکھاتی رہی ہے ٹیم میں جب وہ جاتی تھی تو کوئی نہ کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا تھا پیس کا ہوتا تھا یا ایکسپیرینس پیٹنگ ہوتی تھی یا سپینرز بھی ہمارے یا سکلین ہو یا مشتاک ہو یا عبدالکادر ہو اس طرح کے کافی تھریٹننگ بولرز بھی جاتے رہے اس ٹیم کی اگر آپ بالنگ دیکھیں تو دو لوگوں کا ڈیبی ہوا جے شہین آئی تنک کہ وہ اتنا فٹیگ ہوا ہوا ہے آپ نے جو اس کو بارڈ کپ سے پہلے سے لے گئے اب تک اور وہ اس کے اوورس بھی وہ مینشن کر رہے تھے کہ باقی جو فاس بولن انہوں نے اس کے کوئی تھرٹی پرسنٹ اوورس کرائے ایک سال میں جے اب اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تو ہوتا ہے بیس وٹے گون لے گا ایسا ہی ہے اگر آپ کے پاس دو ڈیبیوز ہو رہے ہیں تو آپ کی کتنی بوری تیپریشن ہوگی اسٹریلیا جیسے ایک ٹاپ اور بڑے ٹیسٹوور کے لیے اور اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو تماشا لگا وہ کرکٹ بورڈ میں آئی جو چاہیے جو چیچے نہیں اور اسی طرح کبھی کوئی سیلیکٹر آجاتا ہے کبھی کوئی سیلیکٹر آجاتا ہے کبھی کوئی کوچ آجاتا ہے کبھی کوئی کوچ آجاتا ہے کیونکہ جب تک آپ میرٹ کو سامنے نہیں رکھیں گے ایکسپیریمنٹ بھی ایکسپیریمنٹ کیے جائیں گے اب وہ تو سارے اسٹریلیانز بھی کرکٹ ایکسپرٹ بھی ان چیپل نے کرا گیا وہاں سرپرائز ایک چیز جیسے بورڈ کی تربلنس کی بات کی بالنگ کی پہلے ہم آپ سے جاننا ضرور چاہیں گے بیس آؤٹ کرنا منڈیٹری ہوتا ہے یہ ایک بیسک فنڈیمنٹل ہے ٹیسٹ کرکٹ کا کہ آپ آؤٹ کرتے تو پھر ٹیسٹ میچ جیتے یہ ہم نے جتنی بھی سیریس لاسٹ کھیلی ہیں لاسٹ دو ٹیسٹ میچز کھیلے 2019 میں تب صرف پندرہ آؤٹ کر سکے دو ٹیسٹ میچ میں ابھی بھی اسی ڈگر پہ ہیں صرف پندرہ آؤٹ کی ہے پہلے ٹیسٹ میچ میں اس میں کل ہمارے ساتھ فاس بولر عبدالعوف صاحب تھے انہوں نے شاہین اور اس کے حوالے سے خرم شہزاد کے حوالے سے بات کی خرم شہزاد بھی لہول کندر کی فائنڈ ہے انہوں نے بتایا کہ شروع میں ٹرائل میں ان کو دیکھا خرم شہزاد کہ انہوں نے کہا کہ یہ بائیو مکینیکلی یہ اس کا ایکشن غلط ہے اور یہ اس کا جو رپس کی فریکچر کی بات بتائی گئی ہے اس کین کے اندر آیا ہے اسی طرح شہین کا انہوں نے بتایا کہ جب وہ انجری ہوئی ہے تو وہ اپنے جو لینڈنگ فوٹ ہے اس کو سیف کرنے کے لیے باقی باڈی پہ زور ڈال رہا ہے جس کی ویسے اس کا پیس بھی جنریٹ نہیں ہو رہا اور اس کی ویسے اس کی جو سونگ ہے جو افیکٹیو ہوتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا آپ ایزے فاس بولر اور ایزے کوچ یہ دونوں چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں دونوں بولر کے والے سے فاس بولر میں دیکھیں خورم شہزاد جو ہے وہ اچھا اس کا سمودھ ایکشن ہے وہ تھوڑا سا جمپ آؤٹ کرتا ہے وہ بھی اس کی جو لوڈنگ اپ جو آپ کا بالنگ ہینڈ ہے وہ اگر آپ اس کو سلو موشن میں دیکھیں جیسے وہ لوڈ کر کے ٹیک آف کرتا ہے تو وہ موں کے سامنے لے آتا ہے وہ آپ کا ڈرائیونگ ہینڈ ہوتا ہے تو اس پہ تھوڑی ایسی 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 ہو سکتی ہے بڈ آئی تنگ کہ یہ سب سے جو بڑا فیکٹر ہے وہ ہے وہاں کی سینڈی آؤٹ فیل جس کے رن اپ ہے جس کے اوپر بھاکے آتے اور راک ہارڈ آپ کی پیچ ہے اس کی جو بھی بالر جاتا ہے شروع میں اس کو پرابلم ہوتی ہی ہوتی ہے اسی لیے جب بھی جو بھی مینجمنٹ ہوتی تھی وہ یہ ٹارگٹ کرتی تھی کہ اگر پوری ٹیم نہیں تو کچھ پلیئر جو ہیں ان کو آئی آن وہاں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ پہلے جو دو ویک ہیں وہ بہت کریٹیکل ہوتے ہیں کسی بھی پاس بولر کے لیے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ آٹھ انچ کپ باؤنس کھیل رہے اور اچانک آپ دس انچ کپ باؤنس اس پہ جنس کر جائیں آپ کو یہ بولنگ میں بھی پرابلم آتی کیونکہ پاکستانی جو پچھز ہیں جو یہاں کی گوڈ لیندھ ہے بولر جاتے تو وہی ان کی جو لیندھ بول ہے وہ شوٹ آف لیندھ بن جاتا جی اور یہ اس میں دو لگتے ہیں اپنی لیندھ کو فائنڈ کرنے تو اب جب بھی آپ ہمارے زمانے سے بھی دیکھیں تو میں اس سے پہلے بھی دیکھتا تھا کہ پاکستانی ٹیم کٹ اور تھا ویسٹ باؤنس ہی کھلے جا رہے اور اسی طرح جب ہم اس فیلیے بھی جایا کرتے تھے تو بہت سپیشل کرتے تھے کونس پاکستان میں کور ٹرائب لگتی ہے وہاں اس کو کور ٹرائب کی بجائے آپ نے کٹ مار نہیں ہے ایسا ہی ہے ایدھر بھی سلاب رکھ کے پرپیشن تو دو ویک کروائی گئی ہے کہ باؤنس ملے بیٹ اس کا کچھ نظر ذات نہیں نظر آرہ چھے شاہین کے حوالے سے بتائیے گا پوری نشن بڑی پریشان ہے ہمارا سب سے بڑا مین بولر ہے انجنی جب سے ہوئی ہے اس کے بعد آپ جو جب آپ اس پر جاؤٹ آتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا بچ آنا ہے تو آپ کی پیس سو کمبرمائز ہوگی اس پیس تیک سم ٹائم آہ ایسے بولر کو میں تو یہ سجنس کرتا ہوں کہ آپ صرف امپورٹن کریگر کھیلیں اس کے بعد اپنے جن میں جائیں اپنی باڈی کے اوپر کام کریں آہ دوبارہ سے جو فل آپ کا جو کانفیڈنس ہے کہ آپ پورا پیر جو ہے زمین پر رکھیں اور پورا جو کیونکہ آپ دیکھیں جو فاس بولنگ ہے اس میں جو زیادہ ایٹی پرسن فورس ہے وہ گراؤن فورس ہوتی ہے جب آپ پیر رکھتے ہیں پلانٹ کرتے تکنیکل پوائنٹ ہے کہ آپ زرہ سا بھی ڈاؤٹ ہو آپ کے جو فرنٹ لے کے اس کے نی میں اور انکل میں تو آپ کی جو کمپرومائز ہوتی ہوتی ہے آپ کی پیس پہلے میچ میں دیکھے فورم شہداد بھی انجر ہوگئے ہیں فہیم کی پرفارمنس بھی بہت اچھے نہیں رہی تو میں تو حیران ہو کہ آپ ایک ٹیس میچ نے گئے ہیں جہاں آپ کے پاس آپ نے پاکستان سے بلا کی اس کو بہت دھا دی یہ سوچتے نہیں ہے یہ پیچھے جا کے دیتے نہیں ہے کہ اسٹریلین جو ہے ہمیشہ سے جو آف سپنر کے اگینس یہ ہمیشہ بیک رہے اچھا آف سپنر ہمیشہ آسٹریلین میں جا گئے بکتے لیتے اور ان کے چھے لیفٹ اور ان کے چار پانچ لیفٹی بیٹ تو آپ نے کیوں نہیں سپنر کھلایا یا میں تو حیران ہوں اگر یہ سجاد کو کھلا لیتے ساجد کو تو یہ یقین کریں کہ تین سو تک پہلی بہتر تھا کہ اگر ساجد کو کھلانا چاہیے تھا پرائیم کی جو اور ابھی میں یہ کہوں گا بلکل ٹھیک اگر بولنگ کی تو بات کہلی بیٹنگ ہماری کم از کم ڈیٹھ دو سال سے کسسسٹنٹ بیسیس پہ یہ بیٹنگ کھیل رہی ہے اپنر بھی دونوں نمبر فکس ہے ساوشکیل بھی سال دیٹھ سال سے کنٹینیوز لی اسی نمبر پہ پانچ پہ اور اسی طرح ساوشکیل کے ساتھ سلمان نے آگا بھی کھیل لیں تو یہ بیٹنگ ہماری کنسٹنٹ بیسیس پہ کھیل لی ہے پہلے ایک سو چار آور کھیلے اور اسٹیلیا سے ہم نے کم اس کم دو سو کم رنز بن آئے اسی طرح سیکنڈ اینکس کی بات کر تو میر لی ہم نے کھیلے تو یہ جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہماری بیٹنگ کا ہو جاتا ہے اس حوالے سے کیا رائے رکھیں گے آپ سارے اپنی بیٹنگ لائن اپ کے ڈیس نیچ گن لے نا اور ان کی دیکھ لے گے ان کی ساؤدھ افریقہ میں یا سویڈیا میں یا انگلین میں کتنے ٹورز ہیں کتنی پرفارمز ہے تو آپ کو سمجھ جائے سر فراز کو آپ نے سری لنکا میں کلایا پاکستان میں کلایا اور آپ نے یہ سوچا کہ یہ بیج میں جا تیز اور بانس ی ٹریک کے اوپر یہ پرفارم کریں گے آپ جاتے ہیں کنڈیشن دیکھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کس انسان کے سیادہ چانسز ہیں کہ وہ سروائز کر سکے اصل میں یہ دوسری انگ میں سارا یہ ڈھر کیا اوٹ ہوئے کیونکہ جب یہ پہلی انگ اتنا اچھا مل گیا لیکن جب یہ سیکنڈ انگ آئی اگر آپ دیکھیں تو جو آڈ بال آبر کو بھی ہو رہے تھے کیا کرے وہ اب اس کے پیچھ کیو پر سٹیک کروں گا تو ایک بال سکریک میں پڑی تو مجھے لے جائے گی اس نے کوشش کی میں جو بال مجھے ملتی ہے اس کو بول کے پیچھے جانا شروع کی ہے بٹ اس کے لیے پھر آپ بے خوف ہو کے کھیلنا پڑتا ہے اور آپ اپنی گیل کو چیز نہیں کر پاتے اگر آپ دیکھیں تو اگر دونوں ٹیمیں ایک طرح کی اور کھیل اور ایک طرح کی بیٹنگ کریں تو وہ پھر بھی انترڈیٹ سرنگ آگئے ہیں نہیں تو اس میں ایسا ایمپیکٹ ڈالنے کے لیے آپ کے خیال میں آخر بھائی ہم یہ نہیں سوچتے جیسے ہم نے پہلے ٹیس میں بات کی تھی کہ ہمیں اگر بات کر رہے ہے تو ہمارے پاس لیفٹی ہم نے چانس دینا چاہیے اور آپ بھی دینا چاہیے اب یہ نہیں کہ میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں کہ وہ تیز بچوں کی اوپر بڑا مشکل ہے رفراز کرنا اس کی پھر بھی ریفلیکس کی لیتا ہے اور ریفلیکس اس کے بھی اچھی ہیں تو اگر آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کا جو کپتان ہے اس کو رنس کرنے پڑیں گے کیونکہ اگر آپ پوری اسٹریلین ٹیم سے دیکھے تو اس پوری پیٹنگ لائنپ صرف ان کے پاس ایک پلیئر ہے جس کو آؤٹ کرنے کا بہت ہے وہ بابر ہے تو باقی پریشر ہی نہیں ان کے بولر کے اوپر نہ ایتنے تیمپرمنٹ ہے کہ سلو کھیلنا تو نہیں نہ پھی رہا اٹھو پھر پھر پورا دن بیٹنگ کر دکھاؤ اچھا آپ جو سکوارڈ سیلیکشن نویئے ٹی ٹونٹی کی نیوزلینڈ کی سیریز کے خلاف اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں ساب زیادہ فرہان کو موقع دیا جا رہا ہے سائم ایوب کو موقع دیا جا رہا ہے لیکن کچھ ایکسکلوجنز بھی ہیں جس طرح احمد چھزاد کی بڑی بات ہے ہر چھ مینے میں ایک مینجمنٹ بدلے گی بورڈ بدلے گا کوئی جس کے فیوریٹس ہوتے ہیں وہ اب نظری نہیں آ رہے وہ حیدر علی جو تھے وہ پلاٹینم میں پی ایسر میں تھے اور رمیز راجہ چیئر میں تھے ہاری جو دور میں وہ سپر سٹار بننے جا رہا تھا جوا ساب آئے انہوں نے کچھ اپنی چیز ان ڈیفرنٹ کی اب وہ ایس چیف سیلیکٹر آئے ہیں تو ان کی اپنی ایک منطق ہے اب ہاریز جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا سوچ کہ دو سال سے گمہ 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 کھلائے بغیر کسی وجہ کہ اس کو پلیس کر کھلائے اچھے آئے کہ آئے تک نہیں آئے تو اب ہی آنکی ہو اگر جاتے ہیں وہاں مار پڑتی ہے پھر یہ ورڈ کم میں جاتے ہیں وہاں مار پڑتی ہے تو پھر کہاں سٹینڈ کرے گا پہلے ٹیس آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا انہوں نے پہلے ٹیس میں کہا کہ ہم رزوان اور بابر کو جیسے ہی ڈیزاسٹر ہوا پہلے ٹیس میچ میں انہوں نے سٹیٹمنٹ چینج کی اور انہوں نے دونوں کو ٹی ٹونٹی سیریز میں رکھ لیا اچھا اب اس کی مہمن تک بھی آپ سے جانا چاہوں گا کہ جس طرح حارس کی ہم نے بات کی کہ ایک لڑکا کنٹینیوسلی دو ڈھائی سال سے ٹریول کر رہا ٹیم کے ساتھ امرجنگ ٹیم کا کیپٹن بنایا آپ نے اور اس نے آپ کو عشاء کب جتایا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلا آپ کے ساتھ اس کو بائر کر دیا اور حسیب اللہ کو چانس دے دیا اور اسی طرح آدم خان کو دے دیا جب کھیلنا رزوان نے ہے تو آپ کے خیال میں ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک کیپر کو چلیں اٹلیس ساتھ لے کے جاتے اور ساتھ آپ ایک اوپنر کو جیسے امرجنگ کی بات کی جا رہی ہے آپ نے ساب زیادہ فرحان کو اگر چانس دے دیا ہے آپ نے حسیب اللہ کو دے دیا تو احمد شہزاد کو بھی آپ لے جاتے تاکہ جو ایک کنٹینیوٹی بن رہی ہے کہ لڑکے آپ رزائن کر کے دوسری لیگ میں جانا چاہ رہے ہیں شاید کئی بریک لگتی اور آپ کہتے کہ ہم نے میرٹ کو دیکھ رہے ہیں ہم پرفارمر کو دیکھ رہے ہیں اس کو بھی اپرچونٹی دے سکتے تھے آپ دیکھیں اب یہ تو ایسے تو نہیں کبھی بھی ہوتا کہ آپ جلدی سے آئے اور دو چیزیں ٹھیک کریں دو ٹھیک کریں اور آپ کی ٹیم چند پڑے گی آپ دو ڈھائی سال دیم سال پیچھے ہیں پاک کی ٹیموں سے آپ نے کام نہیں کیا آپ کو وہ کام آج شروع کریں گے تو دو ڈھائی سال بعد آپ کی آپشنز بنے گی کیونکہ پلیئر ایسے نہیں بنتے پلیئروں کو بھیجنا پڑتا ہے جو آپ کے بیٹرز ہیں ان کو کاؤنٹی میں بھیجنا پڑتا ہے بریٹ کرکٹ اسٹریلیا بن جانا پڑتا ہے بولر کو بھیجنا پڑتا ہے یہ جو آپ کا جو تیز آمر جمال ہے یہ کیوں سروائیو کر گیا اس کے پیچھے کبھی سوچا ہے کسی نے وہ پچھلے سال وہ پورا سیزن یہاں سیڈنی میں کھیلتے گئے گریڈ کرکٹ کا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کتنا لوڑ پڑتا ہے کیسے یہاں پہ آپ نے باڈی کو کیسے ریکاور کرنا ہے کیا چیزیں کرنی ہے تو ان کو تو پہلے یہ سوچنا ہے کہ جانے کے لیے کیا آپ ریڈی ہو یا نہیں ہو اچھا آکر بھائی ہم نے دیکھا کہ پہلے نسیم شاہ انجر ہو گئے دو تین مینے پہلے پھر اب شاہین انجری سے ریکاور کر رہے ہیں وہ بھی اتنی اچھی ابھی ریکاوری فیز میں اب ہم نے دیکھا خورم شہزاد بھی انجر ہو گئے ہیں احسان اللہ بھی پچھلے ہمارے ایک فاس بولر تھے وہ بھی انجر ہو گئے ہیں تو کیا ایسی وجہ کہ جو ہمارے فاس بولرز ہیں اس میں انجریز کی بہت زیادہ فراوانی ہے کیا بورٹ کا یا منجمنٹ کو اس حوالے سے کوئی میرز لینے چاہیے یا پھر پلیئرز کو اس حوالے سے جو ہمارے فاس بولرز ہیں کوئی پرونٹر میرز لینے چاہیے کیونکہ اس سے بہت زیادہ کھلاڑی کا بھی ہرج ہو رہا ہے اور ٹیم کا بھی ہرج ہو رہا ہے اس میں دیکھیں کہ کوئی یہاں کون بند رہا ہے جو اس کی رسپونسیبیلٹی لے سکتا ہے کہ اوکے ہی اس دے گائے وہ سٹنگ ان پاکستان لوکنگ آفتر فاس بولرز ان کی ڈیولپنٹ کا وہ دیکھ رہا ہے ان کی ڈائیٹ ان کی ٹریننگ ان کی ورک لوڈ تو یہاں تو کوئی نہ پوچنے والے نہ کسی کو پتہ ہے ایسی چل رہے اور جہاں دل چاہتا ہے وہ لیگوں میں چلے جاتے ہیں جہاں آپ کی جو ٹیمیسٹک کی حالت وہ ہے نہ ان کو ٹائٹ کا پتہ ہے نہ ان کو رائٹ ٹریننگ کا پتہ ہے نہ اس کا کوئی پلان ہے نہ ہی مجھے فیوچر میں کوئی ریشن آگے جا کے مجھے کوئی نظر ہی آ رہا ہے کہ کوئی ایک انداز کوئی انجڑ ہو جاتا ہے آپ کے پاس میڈیکل فسیلیٹیز ہی نہیں ہے کسی کو آپ نے کچھ نہیں کیا اور ٹیم نے شاید ٹریول بھی کیا تھا ڈاکٹر کے بغیاری اچھا آگے بھئی لازلی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا ہر ٹیم میں ایک آپ کا مین پلیئر ہوتا ہے جس کے گلد پوری ٹیم کھیلتی ہے ہمارا وہ مین پلیئر بابر آزم ہے اور کل دوبارہ وہ ڈی اے میں نمبر ون رینکنگ پہ آ چکے ہیں اب ہم آف لیٹ میں دیکھ رہے ہیں اشیا کپ پھر ورڈ کپ اور ابھی بھی بابر کیا وہ ایک جو پرائم فارم تھی جو ان کی ایک نمبر اینکس تھی وہ نظر نہیں آ رہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشیا میں اچھا کھیلتے ہیں باہر ان کو پرابلم آ رہی ہے بھر بابر نے پاسٹ میں ہر جگہ رنس بھی کی ہوئے ہیں اب بابر کا پرفارم نہ کرنا آپ کی نظر میں کتنا پرابلمیٹک ہو سکتا اور خاص طور پر جب سے کیپٹنس ہی گئی ہے اگر آپ پورا ٹیس مائچ دیکھیں تو ان بڑے کھوے کھوے سے ایک اپسٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے ایک تو ان کی پرفارمس کے حوالے سے اور دوسرا اگر آپ کپتانی چلے جانے کے بعد تو محمد عفیز نے بھی کہا سب نے کہا جی پریشر اب کام ہے بابر آپ زیادہ چاہ کھیلے گا بابر تو اس سے بھی نیچے جا رہے ہیں تو کیا آپ کو نظر ایس ایک کوچ کیسے دیکھتے ہیں ساری چیز کو دیکھیں یہ جو آپ کی ایک ٹربوننس آتا ہے آپ کپتان ہوتے ہیں کمانڈنگ کینگ آپ پھر ایس پلیئر کھیلتے ہیں اس وقت ٹائم لگتا ہے آپ کو اپنے آپ کو اجاز کرنے میں اور ایک چیز مجھے تو ایک چیز سے ایک سلاف ہے کہ کون سے دنیا کی ٹیم ہے جو ایک بندے کو لے گی پیٹنگ بابر نہیں کرے گا تو کوئی کرے گا ہی نہیں تو آپ کا جو سٹینڈرڈ ہے اگر آپ ریلیسک اگر آپ اپنی ریٹنگ کو چھوڑ دے ہو جو کبھی ہم بنا لیتے ہیں آپ ٹیم ہو سیکنڈ ٹیئر کی جس میں نہ انگلنڈ نہ پاس ہے نہ آگے بانی زیلینڈ ہے نہ اسفریلیا ہے اور نہ ہی سودہ افریق ہے آپ کھیل رہے ہو کرگٹ وہی آپ کھیل رہے ہو سری لنکا بنگلہ دیش اس لیول کی آپ کرگٹ کھیل رہے ہیں اور نہ کہ پاکستان باقی ان کا بھی اتنا ہی بیڑا گھرک ہو جا ایسا ہی چلیں یہ تو اب دعا اور امید کرتے ہیں چیزیں بہتر اور اگر آگے جو ٹی ٹوانٹی کھیلے جائیں گے اس سے پہلے دو ٹیسٹ میچز ہیں پاکستان ٹیم اچھا پرفارم کریں آکر بھائی آپ کے ٹائم کا بہت شکر ہے اب ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آکے ڈسکیشن کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں سپے ویڈا 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 اگر تھوڑی سی ہم باقی کرکٹ کے حالے سے بھی اگر ڈسکیشن کریں تو بڑی زبردست قسم کی انگلینڈ ورسیز ہم نے دیکھا ویسٹرن ڈیز سیریز چل رہی ہے دو ایک سے اوڈی اے کی سیریز اپنے نام کی ویسٹرن ڈیز نے انگلینڈ نے بورے ڈبیکل کے بعد سات آٹھ مین پلیئر کو ریسٹ دیا اور یونکسٹر کے ساتھ انہوں نے ٹیم کیا پہلے دو ٹی ٹونٹی ہارنے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے کم بیک کیا خاص طور پر فل سالٹ کی بات کرے تو دو کنزیکٹیو میچز میں دو سنچنیز انہوں نے کی اور اگر ان کا کلاس میچ کی بات کرے تو ٹو سکسٹی سیون تک بنانا ایک بہت بڑے ہیوچ قسم کا ٹوٹل لگایا اور انہوں نے وکٹری اپنے نام کی اس سیریز کو کمپیٹیٹیو کرکٹ کی بات کرے تو شاید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ابھی تک دنیا میں جتنی بھی بائی لیٹرل سیریز ہوئی ہیں اس میں سے نمبر ون سیریز بھی ریٹ کیا جا رہا ہے ان ٹرمز آف سکسز کی بات کرے باؤنڈریز کرے یا ہائی اس ٹوٹل کے حوالے سے تو بہت ہائی ریٹ کیا جا رہا ہے آپ کیسے دیکھیں گے لیکن ویسٹ انڈیز کی بے شک ورلڈ کا اپنی کھیلے اوڈی آئے کا لیکن اور ٹیسٹ ٹیم بھی کوئی اتنی اچھی نہیں لیکن جو ان کی ٹی ٹوٹی کی ٹیم ہے میرے خیال it is still one of the best ٹی ٹوٹی ٹیمز in the world اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے زیادہ تر کھلا رہی ہیں پوری دنیا میں فرانچائز کرکٹ کھیلتے ہیں چاہے IPL ہے چاہے Big Bash ہے چاہے ساتھ افریقہ کی ہے یا 100 ہے even PSL بہت کھیلتے ہیں تو ان کی اپنی کیرابین پریمیر لیگ بہت کمپیٹیٹیو ہے سرلنکان پریمیر لیگ کھیلتے ہیں تو ہر طرح سے ان کے جو کھلا رہی ہیں وہ ٹی ٹوٹی میں ان کا ایکویلی گوڈ ہے as compared to other players اور اس سیریز میں جو انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ انگلینڈ نے ایک نئی ٹی ٹی ٹیم لے کے آئے ہیں جو پہلے حالانکہ وہ وہ رہی حان پر لے کے آس ٹ mina لیکن کپٹن تو ان کے وہ ہی ہیں بٹنار ہے اور کچھ بھی وہ ہی ہیں ماتھیو ماد وائٹ بال کے것도 لیکن جو سارا انہوں نے all together پورا ٹیم کا نقشہی چینج کر دیئی thing فلسولٹ ہے نگک موقع دیا جا رہا ہے طوپلے کو لے کے آیا ہے تو پورا انہوں نے شوارت کو چینج کر دیا اور جو اسے اللہ والاڈ اس کے پیچھے ان کو نکال دیا گیا اور نیک ہلاڑیوں کو موقع دینے تاکہ ورلڈ کپ کی پرپریشنز جب تک ورلڈ کپ آئے اس کی پرپریشنز کو بہتر طریقے سے کر سکیں اور دونوں ٹیم دو دو دفعہ کی ورلڈ چیمپئن ہے اور خاص طور پر جو اگریسیو مائنڈ سائٹ ہے ویسٹر انڈیز کی جو مجھے بھی اچھی چیز لگ رہی ہے کہ وہ اپنے جو پرانے لڑکے تھے جنہوں نے پرفارم کیا ہوا جیسے انڈری رسل کی بات کرے پال کو انہوں نے کیپٹنسی دی تو یہ ایک پورا کمبینیشن لے کے آ رہے ہیں اور پاور ہٹنگ ہم سب جانتے ہیں کہ ویسٹر انڈیز سے بہتر کسی کی نہیں ہے اچھا اس حوالے سے اگر انڈیا کی بات بھی تھوڑی کرتے ہیں انڈیا کی اور جو ساؤس فریقہ کی سیریز ہو رہی ہے ٹی ٹونٹی سیریز ان کی ایک ایک سے برابر رہی اور پھر اسی طرح ابھی اوڈی ایس سیریز چل رہی ہے پہلا میچ ایڈیا نے اپنے نام کیا بہت آسانی جیتا اور سیکنڈ میچ میں بہت اچھا کمبیک کیا وہ میچ ساؤس فریقہ نے بہت آسانی اپنے نام کیا انڈیا نے بھی اگر دیکھا جائے تو ورڈ کپ کا فائنل ہارنے کے بعد انہوں نے اپنے چھ ساتھ مین پلئر کو ریس دیا ٹی ٹونٹی میں تو انہوں نے کوئی بھی سینر پلئر نہیں تھا سریعہ کمار یادف کو کیپٹنسی دی اب اوڈی اے کے لیے انہوں نے فیوچر کپتان دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اکیل راہل کو کیپٹنسی دی باقی جتنے لڑکے ہیں سب ینگ ہیں اور ان کے ساتھ وہ جنہوں نے آئی پی ایل میں پرفارم کیا تھا یا ڈیمیسٹک میں پرفارم کیا تھا ان کے ساتھ جا رہے ہیں والنگ پھر بھی تھوڑی سی ان کی چلیں کہہ سکتے ہیں کہ بلینڈ ہے سینئر اور جونئر کا بیٹنگ تو آل ٹوگیدھر ان کی جنکسٹر بیسٹ ہے تو ان کی پرفارمس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ساؤ افریقہ میں جا کے ان کا اچھا پرفارم کرنا بہت بڑی اچھی پرفارمس دے رہے ہیں ساؤت افریقہ کا جو گراؤنڈز ہیں یا ساؤت افریقہ کا جو ٹور ہوتا ہے میشہ سے انڈیا کے لیے مشکل رہا ہے جس طرح ہمارا ٹور اور ساؤت افریقہ میں جب ہم جاتے ہیں مشکل ہوتا ہے وہاں میں پریشانیاں یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی وجہ یہ ہے کہ جو سب کانٹیننٹ کی پچرز ہیں اور ساؤت افریقہ کی پچرز ہیں اس میں کافی فرق ہے جو یہاں پہ سلو پچرز ہوتی ہیں فلاٹ پچرز ہوتی ہیں اور تھوڑا سلو باؤنس بھی اتنا نہیں ہوتا جبکہ جو ساؤت افریقہ کا جو گراؤنڈز ہیں وہاں پہ جو گراؤنڈز ہیں وہاں پہ بہت تیز پچرز ہوتی ہیں باؤنس بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہاں جا کے ایک سب کانٹیننٹ ٹیم کے لیے وہ بھی ینگ ٹیم آپ کو اس بات سے آپ بالکل اتفاق کریں گے کہ جو انگلینڈ انڈیا نے ٹیم بھیجی ہے ساؤت افریقہ میں بڑی ینگ ٹیم ہے ریلیٹیوی ینگ ہے اس میں اگر ان کو وہ کمپیٹیشن دے رہے ہیں تو وہ ایک ان کو کریٹ دینا چاہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کو بھی اکنالیج کرنا چاہیے کہ ساؤت افریقہ بھی ٹیم میں بھی ایکسپیرمنٹیشن کر رہے ہیں وہ بھی اس مدنظر سے ٹیم انہوں نے اتاری ہے کہ جو اگلا ٹی ٹونٹی جون جولائے میں ہونا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے اس کی بھی پلاننگ کر رہے ہیں بلکل آئی صاحب تھوڑا سا ہم یہ بابر آزم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے آہ اوبریسلی کل پھر ان کو بڑا آنر کی بات ان کے لیے بھی پاکستانی نیشن کے ہمارا بیٹر پھر نمبر ون پہ اور شاید سے ہائیس لونگس پیریڈ آف ٹائم کے لیے بھی اوڈی ای میں نمبر ون بیٹر وہ رہے چکے ہیں تو یہ ایک انڈویجن کے طور پہ کتنا یہ امپورٹنس رکھتا ہے دوسرا جب آپ کے اوپر آنرس آ جاتا ہے ڈبل آ جاتا ہے کہ آپ نے نمبر ون بیٹر بھی ہیں مین پلیئر بھی ہیں اور پھر جب پرفارم نہیں ہوتا تو پریشر کتنا بیلڈ ہوتا اور خاص طور پہ جو سب کانٹیننٹ کی ٹیم ہے اس کے اندر آپ کا پورے کے پوری نیشن کا جو ایمفیسائز بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ پہ کرتے ہیں اور سب فوکس بھی کہا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پرفارم کرے گا جسران کے بھائی نے بھی کہا کہ یہ تھوڑا غلط چیز ہے کہ آپ ایک پلیئر کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیں بابر آزم جو ہے he is a top batter for pakistan اور جو رینکنگ بھی جب کی جاتی ہیں یا decide کیا جاتا ہے رینکنگ پلیئرز دی جاتی ہیں تو اس میں سرٹیسٹک کا بڑا رول ہوتا ہے لیکن انفرسنلی جو رینکنگ کا میار ہے اس میں اپوزیشن کیسی ہے اور کس سیچویشن میں اس نے کھیلی ہے کس طرح کا گراؤنڈ سے کس طرح کی کنڈشن سے کیا اس اننگز کا میچ وننگ یا اس کا ٹیم کی جیت میں کتنا رول تھا وہ چیزیں فیکٹر نہیں کی جاتی تو نو ڈاؤٹ بابر آزم ابھی بھی پاکستان کے بہترین بیٹسمن ہے لیکن ہم ان سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو بڑا کھلاڑی ہوتا ہے وہ رینکنگز کے ساتھ ساتھ اپنی ٹیم کو اپنے ملک کو فتوحات دیتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اور جو ٹو لیجنڈز ہوتے ہیں چاہے مرضی آپ سپورٹ میں دیکھ لیں چاہے کرکٹ یا فوٹبال انہی کوئی تصور کیا جاتا ہے جو اپنی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ جیتے ہیں یا ٹروفیز جیتے ہیں ابھی بھی امران خان جو ہے ان کی کوئی رینکنگ بہت اچھی نہیں تھی لیکن انہوں نے ورلڈ کپ جیتا یا بعد میں یونس خان ہے انہوں نے ورلڈ کپ رونالڈو اور میسی کی بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ کون ان میں سے بہتر کھلاڑی دور حاضر میں فوٹبال میں ان دونوں کا آپس میں کمپوٹیشن رہا لیکن اب میسی نے جب ورلڈ کپ جیتا اپنی اپنی ٹیم کے لیے ارجنٹینہ کے لیے تو انہوں نے اپنا لوہا منوایا اگر آپ جتنی مرضی دفعہ رینکنگ جس مرضی سال میں جو مرضی آپ کی رینکنگ رہے ٹاپ کریں تب تک اپنی ٹیم کو فتوہات نہیں دلوائیں گے تب تک آپ ٹو لیجنڈ نہیں بن سکتے تو یہ ہمارے بھی جو بڑے کھلاڑی ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں بڑا ان کی فین فالوئنگ ہے ہم ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ان کی انڈویجول پرفارمنس ہے اس کا کئی نا کئی امپیکٹ ٹیم کی وکٹری پہ آنا چاہیے اور یہ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ انسیلفش ہو کے ٹیم کے لیے کھلیں اچھا جس طرح بابر کا آپ نے بتایا اور عاکب صاحب اس سے بات کر رہے تھے کہ وہ کئی کھوئے کھوئے لگ رہے ہیں کوئی تھوڑا افسر لگ رہے ہیں ان کے جو باڈی لینگویج بھی اسی طرح نہیں نظر آئی جیس طرح نوملی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح شان مسود کی بھی میں آپ سے ضرور جانا چاہوں گا شان مسود پہ ان این این آٹ رہے ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کھلے پھر نکال دیا گئے اور اوڈی ایم اے پہلے وائس کیپٹن بنے کھلایا نہیں کیا اگر اپورچونٹی ملے بھی تو رنز نہیں کر پائے ٹیسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے انیس ایننکز کھیل چکے ہیں بڑا رنز نہیں کوئی بنا پائے تو کیا آپ شان مسود کے اوپر کس طرح کا پریشر دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستانی کلچر یہ ہے کہ جب آپ کی ریجیم چینج ہوتی ہے بورڈ چینج ہوتا تو آپ کی سارا ہی ٹیم کیپٹن اور سب کچھ جتنی بھی آپ کا تینک ٹینک وہ بھی چینج ہو جاتا ہے تو اب آپ کے خیال میں شان مسود کے اوپر کیا رسپونسیبیلٹی ہے اور نیکس میچ میں ان کو کس اپروچ کے ساتھ آنا چاہیے لیکن خاص طور پر جو پاکستان میں کیپٹن سے آپ لوگ توقع رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ٹیم کو لیڈ کرے گا بلکہ انڈویجرلی بہت اوٹسٹینڈنگ پرفارمس دے گا ایسا نہیں ہے باقی جو ممالک ہیں جسی نیشنز ہیں جو پیورلی سبکوانڈنی نیشن نہیں اس میں سہرہ نیشن ہیں اس میں جو کیپٹنز نورملی اچھے پلیئرز ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے لیڈنگ پلیئرز نہیں ہوتے جو ٹیم کو انڈویجرلی بہت اوٹسٹینڈنگ ہو تو ایس ای کیپٹن فر پاکستان شان مسود کے اوپر ایک ایڈیڈ پریشر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے لوگ کوسٹن مارک یہ کر رہے ہیں کہ آیا وہ ان کی جگہ بھی بنتی ہے ٹیم میں کے نہیں بنتی کیونکہ ٹیسٹ ٹیم میں خاص طور پر آگست دوزار میں کیا تھا آگست دوزار بیس میں کیا تھا تو تین سال ہو گئے ہوئے ہیں انہوں نے ٹیسٹ میں سنچری کیو تو یہ بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ شان مسود نے بھی تک جو ان کی لیڈرشپ رہی ہے as a captain جو پہلا first class match سال پرائم mr 11 انہوں نے 200 کی جو ٹیسٹ ہے اس میں جو پہلی اننگ سی اس میں ایک اچھا ان کا پوزیٹی مائنڈ سیٹ تھا وکیٹ انہوں نے تھوڑی چیپلی دی سٹھاک کو کریٹ وردی پرفارمنس دیو تو ابھی تک ان کا اپروچ اچھا پوزیٹی مائنڈ سیٹ اور بڑے جب ان سے انٹرویوز لیے جاتے ہیں تو بڑا بیلنس ان کا رسپونس ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو ایز این اپرچنیٹی اور ایز چیلنج لے رہے ہیں تو ہم تو امید کرتے ہیں بیگ ہیں فین آف پاکستان کرکٹ کے وہ پاکستان کے لیے اچھا پرفارم کریں گے اور پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کو اچھی طرح لیڈ کریں گے ازار بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکس ویک اپنا بہت سے خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد